اللہ الرحمن الرحیم میں پاکستانیوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کیا احتیاطی تدابیر کی جائیں اس بیماری سے جو چائنہ کے اندر پھیلی اور اس وقت دنیا کے تقریباً 51 ممالک تک پہنچی یہ ہے کرونا وائرس اور یہ کیسے پھیلتا ہے کس طرح سے اور کیا احتیاطی تدابیر کرنی ہے اس کا آپ سے ذکر کرنا چاہتا ہوں ایک تو یہ کہ جو شخص اس سے متاثر ہو جائے وہ جب چھینکے گا جو ہوا کے اندر اس کے چھینکے قطرے جائیں گے یہ انہی سے پھیلتا ہے ہوا سے نہیں پھیلتا ہوا سے آپ کو کوئی اثر نہیں ہوگا مگر وہ قطرے جب نکلتے ہیں ہوا کے اندر جب گھومیں گے جتنی دیر وہ اثر کرے گی پھر وہ قطرے اگر کسی جگہ پر گر جائیں وہاں پر ہاتھ لگے ہاتھ آپ اپنے کان اپنے چہرے پر لگائیں ناک پر لگائیں تو اس سے یہ جاتا ہے تو اس کا ذریعہ اندر بدن میں جانے کا مو اور ناک ہے لہذا جو احتیاطی تدابیر ہیں وہ بھی اسی سے تعلق رکھتی ہیں اگر احتیاط کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ تو ویسے بھی اور پتہ نہیں چلتا پانچ چھے دن کہ کسی کو یہ بیماری ہے یا نہیں ہے تو لہذا ہر شخص آج کل وہ عام احتیاطیں کرے جو ویسے بھی مسلمان کا طہارت کے اعتبار سے فرض ہیں ایک تو یہ کہ اپنے ہاتھوں کو وضو کے وقت اور اس کے علاوہ بھی دن میں زیادہ دھویں اور ساب ان سے دھویں ایک تو یہ بات ہوئی دوسری بات یہ کہ جب چھیک آئے یا کھانسی آئے تو بیسے بھی آپ نہیں چاہتے کہ کسی کے مو پر چھیک ہیں یا ہوا میں ایسے چھیک ہیں تو سب سے آسان طریقہ تو یہ ہے کہ اگر ہاتھ مو پر رکھ لیا جائے اس کے بعد ہاتھ نہیں تو آستین آگے کر لی جائے آستین نہیں تو کوئی ٹیشو پیپر ہے تو ٹیشو پیپر میں کے اندر کر لیں تو لہذا یہ احتیاط کریں اور یہ عام کرٹسیز کا تعلق ہے اس بات سے کہ اس کے اندر اپنے دوستوں کو ویسے بھی اپنے رشتداروں کو اور اپنے گھر میں آپ اس قسم کی احتیاطیں کرتے ہیں میں صرف اس کے اندر ایک نشاندہ ہی کر رہا ہوں کہ اس کا احتمام آج کل زیادہ کر دیا جائے آپ کو پینک کرنے کی گھبرانے کی بلکل ضرورت نہیں ہے گھبراتے جب لوگ ہیں جب ان کو پتہ نہ ہو کہ ہے کیا اور ان کو یہ پتہ نہ ہو کہ حکومت اور ادارے کیا کر رہے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی گھبرانے کی بات نہیں تو لہٰذا میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ آپ احتیاطی ددابی سمجھ دیجئے اور اس کے اندر اٹھانوے فیصد لوگ جو ہیں وہ اس کو سروائی بھی کر لیتے ہیں تو پہلے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کی احتیاط کرنے جو میں نے آپ کو طریقے بتائے اور دوسری بات یہ ہے کہ جس زمانے میں اگر زیادہ پھیلے یہ جو کچھ بھی ہو تو مجموع سے پرہیس کیا جائے کہ مجموع کے اندر ایکسپوزر نہیں ہو تیسری چیز یہ کہ جب ہاتھ آپ زیادہ دھویں گے تو یہاں سے بھی آپ کو نہیں لگے گا اور موہ پر نہیں ہاتھ لگائیں جب تک آپ دھو نہ لیں تو یہ چند چیزیں کرنے کی ضرورت ہے مجھے بڑا یقین ہے اس بات کا کہ پاکستانی قوم کو اگر پتا چل جائے کہ کیا کرنا ہے تو وہ کرے گی نمبر ایک نمبر دو میں ائمہ سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ مساجد کے اندر بھی اس بات کا پرچار کریں اور آپ جس جس کو پتا چلتا جائے اس بات کا پرچار کریں پاکستانی قوم کو اگر پتا چل جائے گی احتیاط کر لے گی اور ہم دنیا کو دکھا سکتے ہیں کہ ہماری قوم کتنی اس معاملے میں جب اس کو علم ہو گیا تو اس کے بعد احتیاط سے اس نے یہ وبا کو بلکل روک لیا شکریہ